مجید کی قصد کے ساتھ تلاوت صلاة التراوی میں شمولیت اور خاموشی کا اختیار کرنا اور جو ہے وہ اللہ کی ذکر فکر کی طرح متوجہ رہنا اور بھوک کاٹنا اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقاع کی دولت ایک بندہ بھوک کاٹتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے پھر مجھے بتائی اس نے روزہ کیا رکھا یہ روزہ ایک مشق ہے ہمارے سامنے مرغن غذا موجود ہے ہمارے پاس سامنے تھڈا مشروب موجود ہے اور ہمیں مشق کرنے کی تلقین کی گئے کہ تمہیں بھوک ہے شدت کی پیاس ہے لیکن صبر کر کے دکھاؤ تم نہیں لوگے یہ تمہاری مشق ہے تو پھر جو حرام ہوگا اللہ کی طرف سے ممنوع ہوگا تو اس کو تم کسنا لوگے جب تمہاری یہ مشق ہو جائے لیکن ہم اس مشق کے اندر ہی جب ان سے نہیں رکیں گے تو پھر ہمارا روزہ روزہ ہی نہیں ہوگا